اسلام علیکم یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج کی دنیا انٹرنیٹ کی دنیا ہے ہم مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے کہ لائف کے ٹرینڈز جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ترقی کے سٹینڈرڈز ہیں جو سٹائلز ہیں جو میتھرز ہیں وہ مزید گروم کرتے جا رہے ہیں اور اسی کا نام پروگریس ہے اسی کا نام چینج ہے اگر اب ہم لوگ اسی اپنی پرانی ڈگر اور اپنی پرانی ٹرڈیشنز پر رہے تو پھر بھی شاید ہمارا وہی حال ہو جو سب کنٹینینٹ میں پہلے جب پاکستان بننے سے پہلے یہ حالات ہوئے تھے اس ایشیا میں مسلمز جو تھے وہ رولنگ کر رہے تھے موگل امپائر تھی اس سے پہلے بھی مسلم جو تھی وہ رولنگ پاور رہی لیکن اول ویپنز لیزینیس انجوائیمنٹ شہانہ لائف کہ ہمیں کسی نے کیا کچھ کہنا ہے یورپین مختلف جو ایڈ ویڈرز آئے انہوں نے سٹیپ بسٹیپ یہاں پر یہاں کے آلات کا جائزہ لیا انیلسز کیا اور آخر کار جو ہے وہ انگلیس جو ہے انگریز جو ہے وہ یہاں پر اپنی کلیورنیس اور یہاں کی لوگوں کی جو ویکنیسز تھیں اور جو پروبلمز تھے ان کو دیکھتے ہوئے میٹ کرتے ہوئے یہاں پر ہم پر اوور پاور اوور کم ڈومینیٹڈ انہوں نے غلبہ کر لیا اور پھر ہم ان کی سلیوری میں رہے اور تاحال ابھی تاکہ ان کی علامی میں ہیں فیزیکلی ہم فری ہیں ہم انڈیپینڈنس لائف گزار رہے ہیں لیکن منٹلی ان کا دیا ہوا نظام ان کے دیا ہوا ایڈکیشنل سسٹم پولٹیکل سسٹم ہم ابھی تک وہی فالو کر رہے ہیں یہی صورتحال میرے ذہن میں آئی کہ آج بھی پھر لائف جو ہے وہ مزید چینج اور اڑان کی طرف جا رہی ہے اور ہم لوگ اگر آپ نے تریڈیشنز اور اولڈ سٹائل کو لے کر بیٹھے رہے ہیں تو پھر ہم بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب بھی یوٹیوب پر کچھ سرچ کرتے ہیں یا ہم گوگل ہے جو بھی ڈیفرنٹ ٹولز ہیں تو بار بار ہر جگہ فریکوینٹلی یہ دیکھا گیا کہ سامنے جو ہیں مختلف قسم کی جو ویب سائٹس اور مختلف قسم کی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ای کامرس سے مہانہ لاکھوں کمائیں انیبلرز ایمازون ایکسیٹرہ جو بھی ہیں ان چیزوں سے میرا کوئی ڈائریکٹلی واسطہ نہیں ہے لیکن میں نے غور کیا کہ یہ کیا ہے میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی سنی اور مجھے پتہ چلا رہت میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انفیکٹ ٹوڈے دو والڈ از آف انٹرنیٹ آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے ہم اگر روڈ بائی روڈ رہے تو ہم پھر بیک ورڈ ہو جائیں گے اور ترقی کے راستے ہمارے وہ مسلود ہو جائیں گے اس لحاظ سے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں ای کانورس اور انٹرنیٹ مگرہ جو ہے اس چیز کی طرف آنا پڑے گا موڈرن جو بزنس سے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں سلام علیکم